موسیقی سفیانہ کلام انسانوں کو اللہ سے جوڑتا ہے اس کلام کی کوئی سرحد نہیں یہ دنیا بھر میں سنا جاتا ہے لوگ اس سے پسند بھی بہت کرتے ہیں سلطان بہو وارس شاہ شاہ عبداللطیف بھٹائی میہ محمد بخش بابا بلے شاہ ان بزرگوں نے جو بھی لکھا کمال کا لکھا آج ہمارے باکمال کے مہمان ہیں سائن زہور وہ جب ان بزرگوں کا کلام پڑتے ہیں تو ایک دنیا جھوم اٹتی ہے آئے چلیں ان سے ملتے ہیں اسلام علیکم کیسے ہیں آپ اللہ دا احسان کرم کرم مولا پہنٹن کی جو آمدہ کیسی زندگی گزر رہی ہے بس بہت اچھی گزر رہی ہے ولیاں کا نام لے رہے ہیں دنیا تے گھوم رہے ہیں صرف ولی کے کلام ہے جس کی ہمت ہے تے دنیا تے گھوم رہے ہیں چلیں آئیں بیٹھتے ہیں کہیں سائن بچپن سے یہ آپ کے نام کا حصہ تھا یا بعد میں لگایا یہ بیٹی بعد میں لگایا ہے مرشدہ در نام ہے مرشدہ یہ سائن در نام پایا ہے اوکارا میں آپ پیدا ہوئے لیکن بچپن سے آپ نے گھر چھوڑ کر درباد میں رہنا شروع کر دیا تھا اس کی کیا وجہ ہے یہ بیٹی ایک خواب آندہ سے ہے ایک خواب دا رولا ہے سارا رات سامدے سے چار بہنا سی ماں باپ سی چھ بائی سی کھیتی واری کر دے سی رات خواب آندہ ہے دربار دے بچوں ایسا ہاتھ نکلتا ہے ہاتھ نکل کے ہاتھ ایسا کر کے بلاندہ ہے میں اٹھ کھولندا سی یا جاندہ سی یا کو رستے تے کھاٹ لگنی منجی لگنی یا کو پانی لگنی رستے تو اٹھ کھولندا سی جس وقت خواب بلاندہ سی وہ ہاتھ اشارہ کردہ سی نا تو اٹھ کھولندا سی او دے جانا کھولندا سی پھر ساری رات نید نیم دے سی یہ آپ کو کس عمر میں خواب آتا تھا یہ ست سال دی عمر سی تین سال پورا خواب ریا یکا ہر روز کھولندا ماباپ مارنا پٹنا کھولندا کہ تین اے کھول تین سی کوئی آت بولاندہ اور کشن نہیں بولاندہ انہاں مارنا کھولنا پھر اے اکھنا کے شہدتے انہوں کوئی باردش شکایتے انہوں نے پیرا دے لے گے انہوں نے دی راستے اجرد کھولا انہوں نے کھول نہیں پھر ایک درمار سے سادھا دپال پردکول بابا آمد لانگ وہ اس وقت دا سی جس وقت حضرت بابا فرید و شکر گئن سی وہ لٹکے سی کچھے دھاگے تھے دیوان حاجی شیر بورا مندی وہ تھے وہ لٹکے ہوئی سی جڑا آئی بابا درمار سے آمد لانگ دا وہ بیڈیاں بیڈا مکریاں چار دا سی وہ اس وقت بابا فرید نے باہ راونا سے بیڈا بکریاں جنیاں سے خون سلامی ہو گئی ہیں انہیں کیا بھی یہ نیتچر ہے نا آج کی ہی ہو گیا انہیں جالے نال سوٹی فیری جالا پاٹ گیا نظر آگئی بابا فرید لٹکے آئے باسی انہوں زیارت ہو گئی انہیں ایمان رکھ لیا جہے کچھے تاندالہ نہیں مرنا تمامی نہیں مرنا انہیں ایک خبر ساردہ واٹ کے جھلانتے نالبان کے وہ بھی لٹکھل ہوتا اگے حکم آگیا بابا فرید نو کہ بوی شیخ آجان دے کتب سرکار نے آواز دیتی کہ یا رب دیدار پہلے ایال نو تے بعد تے میں نو کہ میں نو ویکتے تے میرے تے ایمان رکھتے لٹکے آئے پہلے ایال نو ملی جاگے وہ ایک پلچ کتب ہویا انہیں نام رکھا گیا بابا آمد لانگ اس دا دربار سی ہوتھے او ایک درویش سی بھیکیا انہیں انہیں کی تا سائیں اور کچھ نہیں تینوں کسے ولی دا اشارہ ہے کسے بزرگ دا اشارہ ہے تو دربار جھو دربار ڈونڈ زیاں ڈونڈ زیاں بیٹی او دربار نکلیا جا کے اوچ گلانیاں اچھا وہ شریف ہے اوٹھے جا کے بائے تو اتین مہینے انہیں دی خزمت کی تی اوستو بعد تے انہیں اجازت دیتی کہ سائیں ان تو اپنے گھر چلا جا اگر ہمت ہوئی تو آگیا ہی تا کری نہ ہوئی تو ساڑھا ایک نشانی یا ایک قصور حضرت بابا بلے شاہ اوٹھے چلا گیا ہی تا کر تو اوٹھے گیا تا ساڑھے کورا آگیا ہی تا کردی زندگی یہاں تک آسانی سے نہیں لے کر رائی ہوگی بہت سی مشکلیں اٹھائی ہوں گی سب سے مشکل وقت کون سا تھا بیٹی مشکل وقت تا کچھ بھی نہیں دنیا تے صرف پہرونگرانہ فیرینہ پانچ سال قید کرتی پورا کشمیر دے دربار دیکھیں لویا گلی پاک فیرینہ ولیاں دے درباراں تے فیرینہ رات عبادت کر رہے ہیں عبادت کی تی تیجہ تو گزاری ولی دے دربار تے کچھ کلام پڑے دعوان منگیاں کچھ پڑھتے انہا دے ولیاں بشکیاں دوہزار چھے میں آپ کا پہلا مجموع کلام آوازیں کے نام سے آیا آپ عوامی گلوکار تو تھے لیکن مین سٹری میں کیسے آئے تنصفہ منصفہ قول محمد مصطفیٰ کے ولید نیکا دا نال ہے ایتھے بھی بھلا ہے آخر بھی بھلا ہے بیٹی اس میں تو کوئی شک نہیں بی بی سی کا وارڈ بھی آپ کو ملا بیٹی اس کی کیا کہانی تھی دوہزار چھے دا ملیا ہے کلام آوکے پینڈے لمیاں راما عشق دیا درد جگردے سخت سزاما عشق دیا جو عشق ہے نا مولانو عشق نہ ہوندہ دا نور کیوں پیدا کرتا انو عشق ہویا دا نبی دا نور پیدا کیتا یارب صفتہ تیریاں تیرہ انتنا آیا مٹی دا کلبوت اللہ پاک بنایا ارشا تو بیجی زندگی وچ روحو ٹکایا وے کھنیری کوٹڈیے روح پچھو تایا روحہ ہونکیوں پچھو تاان ہے ویلا وقت وے آیا پر حکم دتا اللہ پاک نے وی فل توڑ لے آیا وچ مکیدے آگے وی فل پاگٹک آیا سیدے گیاں پھل رہ گیا چیتا نہیں آیا گر عبدالو ٹرپیا متبلدہ جایا وچ مکیدے آگے انہیں سیز جھکایا سیدے گیاں جا وے کے آؤ پھل نظری آیا چاہ کے آؤ پھل ٹرپیا گر حرمنو آیا رتے پیڑے مائی ایمنا پھل جولی سو پایا لئی سو پھل بھی باشنا حضرت شتمی ہویا پر نو مہینے نبی صاحب وچ کک سمایا پڑ لے کلمہ نبی دا اے اللہ فرمایا بیٹی اے اوکھے پینٹ اے عشق دا مقام ہے جو منزل ہے اے عشق لیے جو ولی ہر ولی طاقت ملی ہے شعبہ اپو آپے مقام عشق ہے عشق نہیں تو کچھ بھی نہیں فلم خدا کے لیے میں ایک گانا بھی گایا ایک انگلیش فلم ویسٹ از ویسٹ میں کام بھی کیا کیسا تجربہ تھا بیٹی او یہ کلام پرنا کوئی اوکھا نہیں ہے اینی عمر گزاری ہونا اس وقت 85-86 سال عمریں میری اچھا تے یہ کلام پرنا کو بہت مشکل نہیں ہے انتا شعری بھی آپ دی کرنا کلام بھی آپ دا کرنا ولی دے کلام بھی کرنا دیکھ بیٹی ساری گلے عشق دی عشق نہیں تو کچھ بھی نہیں بے شک انسان نو عشق پیدا ہو گیا تو سب کچھ کھیڑ چل جاندی ہے حضرت میہم منظمہ کشوی ہے یا کہا جس تان اندر عشق نہیں رچیا تے کتے ہوسٹو چنگے مالک دے در راکھی کر دی تے صابر بکھیں ننگے کیونکہ انہاں بکھ ننگی کٹ لینی مالک دے رکھوالی کرنی ہے رکھوالی کرنی ہے جیڑا عشق ہے نا عشق بہت ہے سسینو سد عشق نے کیتا تو آ میلے کو لباو خان پھٹی خواب زلے خان والی کی جو اٹھا کے آئی سچ کاؤ خان انہیں عشق بیٹی ساری بات عشق دی چاہاں پڑھے لکھے نہیں تھے سفیانہ کلام بہت مشکل ہوتا تھا تو زبانی کیسے یاد کر لیتے تھے بیٹی یہ انہاں کا کلام جو ہے نا اسینہ بسینہ ہے جو انہاں پڑھے آنے ہیں لیکھ نہیں سکنا پڑھ نہیں سکنا پر ولی کلام جو بسم اللہ تو لگتا وَنَّاسْتا قَاکھے تا قرآن سنا دے ولی کلام دا سرکار نے لکھے آئے حضرت بابا ملے شا چل دیکھئے اس مستان لینو جن دی ترنجنہ دے وچ پئی دم او تے میں وحدت وچ رنگ دائے نئی پوچھ دائے ذات تا کی ہے تم جن دا شور چفیر پیا پہندائی اوہ کول تیرے نت رہندائی شورا گتوی نیڑے کتے نا نو اکرب کہندائی کتے آخدائی فی انفوسکم شاڑی چھوٹ بھرم دی بستینو کار عشق دی کہیں ہم مستینو گئے پانچ سجن دی بستینو جو ہوئے امین بکمن تے سمن نا تیرائی نا میرائی جگ فانی جگڑائی جھیڑائی بینا مرشد رہ برکیڑائی پڑ فض کرنی تے اذ کرکم بلے شاہ بات شارے دی جنو لگ گئی تہاں گنزارے دی دس پئی منزل ون جارے دی جب آپ کلام پڑھتے ہیں تو لوگ جھوم رہے ہوتے ہیں آپ پر بھی کوئی خاص قیفیت آری ہوتی ہے اس سرکار دا جس وقت کلام پڑھنی دا اس وقت اسی نہیں ہے انہا دی کرم نماتی ہے انہا دے سیری کھیڑے انہا دا نام لینے ہیں انہا دا نام لے کے دنیا فیر چکے ہیں کے روزی بھی کر رہے ہیں پہلے دے کشنی ہوں دا سی پر ہوند دنیا دے لالچ بھی ہے کے حضرت باب بلے شاہ فرمایا آ میلی یارہ سار لے میری میری جان دکھانے گھیری اندر خواب بھی چھوڑا ہویا خبر نے پہندی تیری سنجی بن وچے لٹی سانیا سور پلنگ نے گھیری ملاں کاضی رہا بتان دے دین پرمدے پھیرے ایتاں تھاک جگہ تے چور لامن جال چا فیرے ندیوں پار ملک سجندہ لائے لوب نے گھیری ست گور بیڑی پھڑی کھلوتے تینکیوں لائی دیری بلاشا شہو تینو ملسین دلنو دے دلیری پیتم پاس تے ٹول نا کسنو پلگیوں شکر دو پہری آپ نے بابا بھلے شاہ کا شاہ عبداللطیف بھٹائی کا میاں محمد باکش کا وارث شاہ کا سب کا کلام پڑھا ہے سب کا انہا ولیہ دا صرف صد کا انہا دا کلام پڑھ کے تیر روزی دنیا دیچ میری تُدھی حقیقت بات ہے کہ ساچ مرچا جھوٹ گوڑ گوڑ دیچ ملاوٹ مٹھا آجاندہ ہے مرچ کوری آجاندہ ہے او ساچ جن دی انہا دیچ ملاوٹ نہیں ہے ان سب کے کلام میں سب سے زیادہ معاصلیت کس چیز کی ہے بیٹی جو ولی دا کلام ہے ویک انہا دے پڑھن دا لکھن دا انداد ہو رہے چیز ایک ہے مقصد ایک مقصد ایک ساہی آپ سے بابا بھلے شاہ کا کلام سننا ہے مرن کولوں میں نو روک نم اللہ مرن دا شوق مٹاون دے کنجری بنیا عزت نہ گھٹی نچ کے یار مناون دے مل جاوے دیدار تے نچنا پیندائے سامنے ہووے یار تے نچنا پیندائے میٹھین حضرت بابا بھلے شاہ لکھے آئے مرن کولوں میں نو روک نم اللہ مرن کولوں میں نو نچ کے یار مناون دے مرن کولوں میں نو روک نم اللہ جیسی ریت پریت دیلائی بلا آسی پیت نی بھان ون دے در مرشد دا خانا کبا وے بلا نچ کے درشن ون دے موسیقی دیدار سنایار دیدار آجایار موسیقی حضور بابا بلے شا لکھے آئے موسیقی عشق بلے دے ویڑے وڑے آ عشق بلے دے ویڑے وڑے آ پام بڑا آم درمت دا عشق دے گوگرو پاک کے ملا یار دے ویڑے نچیا سامنے خووے ہو یار سامنے خووے ہو یار نچنا پہندائے یدو مل جاوے دیدار مناونا پہندائے آئے مل جاوے دیدار مناونا پہندائے آجایار دے دیدار سنایار دے دیدار آجایار آجا 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 موسیقی 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 آپ مجھے سکھا سکتے ہیں کہ اس کو کیسے بجاتے ہیں اگر آپ اجازت دیں تو ایسا بجاتے ہیں چلیں مجھے کوشش کرنے افکرس آپ جیسا خوبصورت تو نہیں بجا سکتے لیکن یہ پکڑنا بھی میرے لیے سادت مندی ہے کچھ گزارا ہو رہا ہے بہت خوبصورت یہ بناوا بھی بہت خوبصورت ہے بہت خوبصورت کوشش شاید سنگھاری جاتی ہے لیے لیے پیس اور یہ جو آپ نے اپنی انگلیوں میں اتنی ساری انگوٹیاں پہنی میں کوئی مخصوص پتھر ہے کسی خاص وجہ سے پہنے میں دو پتھر ہیں یکوت وال میں چاہتے ہیں جنہ در قرآن در ذکر ہے سنت رسول پر کر کے پائے جانتا ہے حقیق بھی پائے جانتا ہے حقیق در مجھائی ٹھنڈا ہے یہ سنت رسول کر کے پائے جانتا ہے میں کافی سروزے دی ان پتھر دی ان پائے بڑے پتھر پائے پر پتھر تے ایمان نہیں رکھتا میں ایمان رکھتا ہوں اللہ دی دانتے میشک تو یہ جو کہتے ہیں کہ پتھر آپ کے شخصیت پر اثر انداز ہوتے ہیں تو ایسا ہے؟ بیٹی یہ صرف پتھر ہے اس کے مجاج بھی اچھے نہیں کچھ تھنڈے نے کچھ گرے میں انسان دے وجود نال فیر اور لگ دیں تو پتھر پتھا لگتا ہے کہ تھنڈا ہے یا گھرے میں پیسے کا حساب کتاب رکھتے ہیں یا پیسے سے کو خاص لگاؤ ہے نہیں نہیں بیٹی حساب میں کتاب میں یہ نہیں جانتا ہوں میں انپاڑا ہوں ولیدہ کلام شریعت طریقت حقیقت معرفت چون چیزیں دے جیدے رہے بھولو گے اس نے جب آپ دے مانگا دوئی نہیں موسیقی نا کر بلدہ میری میری نا کر بلدہ میری میری ہیک دن ہونا ہی خاکنی دیری او پتھا لگنا ہا اے پتھا لگنا او سے انے کی با دی تول دا اوڑ جانا پنچھی گیڑا تیرے وچو بول دا اوڑ جانا پنچھی جیڑا تیرے وچو بول دا موسیقی 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 بیٹی صرف با میں لکھ بھی انہی بھی دولتوں پہ اندا کوئی پتہ نہیں یہ سونا اس کا کوئی پتہ نہیں جنہیں تکر ہاں جنہیں تکر بیچے بول دا ہے انہیں تکر میرے انہالے جس وقت دنیا تو ٹور گیا تھا یہ بھی لئے یہ سب بھی دری رہ جانا ہے بالکل ایسا ہی ہے اصل حقیقت ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اچھا گرمیوں میں ایسی اور سردیوں میں ہیٹر کے بغیر اب گزارا نہیں ہوتا وہ بیٹی گزارا ہوئے یا نہ ہوئے میں اصل تیجہ تو گزارا ہوں وہ گزاری دی رب دی ذات کے آرزوی کی تھی رکھیں دا ہے دنیا دا بھلا کریں دا ہے انہاں دے دنیا دے آکے ہی دعا کریں دی میں ایس وقت بھی آخنا جو بھی ہے ماں باپ پہلے ماں باپ راضی تا رب راضی ماں باپ راضی نہیں تا رب بھی راضی نہیں بیٹی جنہیں ماں باپ راضی کیتا ہے انہیں دنیا تا بھی راضی ہویا ہے تو جنہیں ماں باپ دا آکھ کھاتا ہے اس نے کھاتا ہے ان دے اولاد بھی ان دا کھاوے تو یہ بیٹی کر کے بیٹی آئے دنیا دا بیٹی آئے رنگ سب کچھ بیٹی آئے میں اے چانہ سب دے گے میں ایک پیکرام دینا کہ پہلے سب تو پہلے ملک دی دعا کرنا کہ ساڑھا پاکستان اللہ زندہ رکھے ساڑھے پاکستان دی خیر ہوئے ساڑھے غازیاں دی خیر ہوئے جنہ دین دی قربانی دی اسلام دی دین دی بچایا ہے پاکستان بچاون لیونا یہ قربانی دے 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 بلکل صحیح ہے جی صحیح آپ کا جب دل کرتا ہے تو آپ کس کو سنتے ہیں بیٹی سننا تا میں صوفی کلام سنتا کس کا کلام زیادہ سنتے ہیں بیٹی آب دا پر دین دا سننا بہت خوبصورت جاتی ہے شوقت علی دا سننا کہ جنہیں مینہ صاحب دا کلام پڑے ہیں حضرت باہت خوبصورت سننا اکمال باہت خوبصورت جنہیں حضرت باہت خوبصورت سننا حضرت باہت خوبصورت سننا آپ گزرشتہ سال لندن میں بھی گئے تھے وہاں آپ پرفورمس کے دوران سٹیج سے گر گئے تھے زیادہ چورتوں نہیں آئی تھی اور لوگوں نے بہت کسا پیار دیا بلد ہاں بھی ہو گیا حضرت بلد پر شر ہو گیا میں دل دے چار والپاہ بلد ہاں ایک بہت خوبصورت سننا پاکستان بنید دس سال دی میری بہت خوبصورت بیٹی بہت خوبصورت بیٹی بہت خوبصورت ایک انسان بلد ہو بھی زیادہ چورتوں نہیں آئی تھی نہیں نہیں چورتوں کوئی بھی نہیں آئی بیٹی بہت خوبصورت تو لوگوں نے کتنا پیار دیا وہاں یہ لوگوں نے بہت خوبصورت پیار دیتا ہے ہوتھے میں یہ بتا ہوا ایک جس نے میں انہوں بلایا ویا سینا انہوں نے بیوی بھی اچھی سی آپ بھی اچھا سی اللہ انہوں نے پنچن پاک میں یہ دعا کرنا اللہ انہوں نے زندگا نہیں بکشی اچھا ایک سوال پوچھوں گی میں آپ سے کہ یہ کہا جاتا ہے اب سوفی زمین بھی کہ من کی صفائی بہت ضروری ہے یہ من کی صفائی کیسے کی جائے بیٹی جیڑا من ہے من ملے کا ملے تو گر ملے کا چھے جیڑا جیڑا گرو ہونڈا ہے وہ ساد ہونڈا ہے من ہونڈا ہے کہ اسنو من نہ چاہیڑا من لہنا مراد ہونڈا جیسنو من ہے وہ مراد ہونڈا ہے ایک میں ورکڑا پیا کہ میری بیٹی یہ تے اسے میں خواہش رکھنا تو میں اسنو بیٹی بنا کے ایک رکھاں تا میرے واسطے درزہ ہے یہ نیت فیر جاوے تا میرے واسطے درزہ نہیں میں دوزر کے جانے 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 چاہیے انسان دا من ہے ان دا من رکھے تا او سے رکھے کہ جیڑا دردہ بھی ملے سب دی خیر منگے ملک دی خیر منگے بیٹی کسی دی خیر منگے اللہ اسنا بھی بھائی اللہ بے شک اللہ اس کو بھی دیتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے صحیح آپ سے بابا جی کا کلام سننا چاہیں گے اوکھے پینڈے لمبیاں رہوا عشق دیا دردے جگر سخت سزاوا عشق دیا پھلا ورگی زندگی عشق رلا چھٹدا سرے بزار چہوے عشق نچا چھٹدا موسیقی موسیقی اللہ موسیقی 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 میرا جیوی پاکستان میرا جیوی پاکستان یہ آپ نے خود بنایا ہے گھائے لکھا ہے یہ خود بنایا ہے ماشاءاللہ اچھا یہ بتائیں کتنے بچے ہیں اور کتنے شادیاں کیا بیٹی یہ ایک بیٹا ہے دو بیٹے ہو رہے ہیں ان کو وقت کیتا ہویا ہے بچے ہیں دو وہ شادی کی تین اور وہ وقت ہو جائے ہیں اچھا ایک ہی شادی کیا آپ نے ایک ہی شادی کی رہی ہے ایک بیٹے کے ساتھ تھا اچھا آپ نے اللہ کیتا ہے بہت کچھ کوٹیاں بنگلے ہیں اچھا ماشاءاللہ یہ میرا ساتھ دے رہا ہے اللہ پاہنٹن پاک اللہ سب انہوں خائر کرے سب سے ملک سے دعا کرنا کہ مولا پاہنٹن پاک ساڑے پاکستان تھی خائر ہو گئے تو بچے کیا کرتے ہیں آپ کی آپ کو مطلب ہوتا ہے کہ ڈاکٹر بنے انجینئر بنے ایٹی ایکسپرٹ بنے یہ بیٹے ہیں میرا ساتھ یہ موسیقی کا چل رہے تھا دوئے بیٹے ہیں آپ نے انہوں نے کاروں باہر کریں یا نہ کریں اللہ نے بڑا کچھ دکھائی لے لوگ فنکارز ایتنے خوشحال نہیں ہوتے لیکن ماشاءاللہ آپ تو باہر بھی جاتے ہیں بہت کام کر رہے ہیں تو بینگ بیلنس گاڑیاں بنگلے وغیرہ تو ہوں گے نہیں بیٹے انہیں بنگلے گاڑیاں نہیں ہیں یہ ایک جگہ ہے اللہ نے دیدیا بس گاڑی بھی آئے ایک گوھر گاڑی گاڑی بےٹے دوئے دیں بےٹے یہ گاڑی میں اس کے پاس آئے بےٹے میں کچھ بھی نہیں لے جانا ہتی چھلے پیر چھلے جے آئے quanto جایい ھے چھلے کھانے میں کیا پسند ہے؟ کوئی فیوریٹ آپ کی ڈیش ہو اور کھانا وغیرہ بنا بھی لیتے ہیں؟ روٹی رکی وی کھالا میں دی دودھنالوی کھالا میں دی باجی سالہ نالوی کھالا میں دی وہ خوشہ نہیں رکھی ہیں ایک خوشہ ہے وہ پانچ وقت بھی نماز بھی نہیں پڑھ دا تجار گزاراں وہ نماز پڑھ نہیں اس بھی خوشہ ہے کہ اللہ حضرت کی تک پوری ہے تو گلے کے لئے کوئی خاص احتیاد کرتے ہیں یا کوئی ٹوٹکا وغیرہ استعمال کرتے ہیں خوبصورت افاد کی تک اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن احتیاد کرنی پڑھتی تا خیال رکھنا پڑھتا ہے کھٹی چیز تھا تھوڑے خیال رکھتی تھا اور چیز تھا نہیں بیٹی اے رب دی گلہ دیتا ہو جا انہوں نے دعا میں دیتا ہو جا کچھ نہیں کھانے سے یہ ہوتا ہے جی گلہ خراب ہو جاتا ہے کچھ بھی نہیں ہوتا آپ کے فادر کیا نصیحت کرتے ہیں؟ ایک خاص نصیحت جو ہمیشہ دہراتے ہیں آپ کو باس یہی کہتے ہیں کہ کسی کے ساتھ آپ نہ مطلب توکھا نہ کرو جو بھی ہے سچ بولو کسی کو ہمیشہ جوڑ نہیں بولنا جو بھی ہے آپ نے آگے لے کے چلنا اچھا بابا کلام پڑھنے سے پہلے کیا آپ کو خاص کوئی رچول کوئی ایسا کوئی خاص کسی چیز کا تمام کرتے ہیں کچھ ہوتا ہے نا کہ یا تو کوئی ذکر یا کوئی چیز نہیں ہے یا تو کوشی نہیں ہے کچھ ہوتا ہے آنسافہ کول محمد امصطفا یہ آسافہ نہیں کیتا پہمیں لاکھ رکھو کروڑ کسی بعد ہوتا ہے وہ Servini نہیں جا نہ وہ بھی چل جانا ہے جس لوگت آپ نے جانا ہے تو بھی پیشنے دنیا کھا جانا ہے کچھ نہیں ہونا اگر میں نمیران خان نواز شریف نواز شریف کسی کا نمیران خان اس پاس سے مہنی یا تا مجھے کورسین سلام کرنا بس کرکٹ دیکھنے کا شوق ہے آپ کو نہیں نہیں پیسل میں گانا گانے کی خوائش ہے گانے گانوں نے بھی شوق نہیں ہے صرف سوفی کلام دے شوق ہے بند آ جہان پہ کرنا گمانوے آپ کلام سنانے سے پہلے کوئی نا کوئی واقعہ سناتے ہیں کیا آپ نے سناوا ہوتا ہے وہ واقعہ بیٹی اول صفت خدا بنت آئیں لا خان حمد سنائیں جو کوئی کردائی لئے کو سنوں وہ صفتان داس آئیں کون فی یکون کے آج سویلے چودہ تبک سوارے دل بار پاک محمد قارن کیتے اہل پسارے جو پکمبر دنیا ہوتے اول آخر بھائی سبنا وچو شرف نبی نو امت دی وڈی آئی جیسی کرا تریفنے ہوندی ایسا قدر نبی یہ آدم زند بلائکہ نالو قدر بلند سخیئے ہر آسی کاربان دے تقوا کامل مرد سخی نو چارے یار نبی دے پیارے چہانے قربسو آیا وچ قرآن چہانے مولا کر کے عدب بلائیا جتی بخت سخاوت مولا حضرت شاہ علی نو پر سلوات کہو سب مومن کامل مرد سخی نو لکھیا وچ کتابان لٹھا حسن حسین وکائے تانسان فکر پہ عادل میرے ہو گئے درد صفائے ایک دن شیر خدا سی گھردہ مسجد طرف صدائے شاہ حسن نماز پر نتنال علی لے آئے ہو کر ازا نمازو فارق تریا شاہ علیے خالق آپ لگا مضامن کے لئے شاہ سخیئے اے نغیبوس والی بولے بولے شاہ سوالی تائیں تو سن یار پیارے حاضر پاس نہیں اس ویلے گھر چل نال ہمارے بھی فرمان سوالی کیتا تو سن شہاولائے و جے کا رکھاڑ خابیب خدا دا نے فرزند خرائے آپ نے حضرت حسن علیہ السلام نبازو پکڑی آتا کہ اللہ بھی فی سبی لیلہ کر دے یہ ستر دو بتر بار دکن رہے لیلہ کر دے انہا دین بچایا ہے حضرت امام حسن دیکھ پیج یہ باتا سننیا چاہی دیں رسول پاک صل اللہ علیہ وسلم دو جہان دے سردہ سرورے کائنات مسجد ایک نماز پر رکھتے حضرت امام حسن حسین کن دیتے آگے جس وقت کن دیتے آگے اللہ نے وہی نو حکم دیتا جا کے نبی نو قائدے جتے تک حسن حسین لین اوٹے تک سیدہ سیر نہیں چکا سرکار نے ستر تصویر پڑی جل ہاتے حضرت امام حسن حسین علیہ السلام گلہ شکوہ آیا اے حسین تسی نانے دے کیوں کندے دے جڑے آ کیا سان ہوئے پتا ہے نانے نے ستر تصویر پڑی اسی بچر تان کو ہمان دے دین دی خاتر ہونا ستر بچر تان دیتا ہے کہ نانے دا دین زندہ کیتا ہے اوی آدھکال دی دنیا بیٹی کوئی قیسہ کوئی قیسہ کوئی قیسہ کوئی دمبری کوئی پیسہ آدھکال دی حکومتا ہی ان پیسے تے لگیا ہویاں ایک بینو مارو مارے مارو 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 ماری کیتا ہے کچھ بھی نہیں لے کسے نہیں کچھ جانا سب ادھری رہ جانا ہے سب ادھر رہ جانا ہے صرف اللہ دا نام رہنا ہے یہ کسے نالچنگی کیتا ہے اس دا شکوہ نہیں آمنا گلا انہیں آمنا اندھی طریق ہوئی صحیح ہمارے پروگرام کا وقت مونے والے اگر آخر میں ایک اور خوبصورت کلام ہو جائے ہی دی خاتر آنجا جوگی ہی آٹی لے کن پڑھوایا موسیقی دیکھے آئے موسیقی 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 موسیقی